صل اللہ و نعبراہا خیر الخلق و احلاہا صل اللہ و نعطاہا خیر الخلق و احلاہا ایک دن اکھایا اہلِ ادیش اس نے کہا مولانا خوب آپ نے ہماری لگڑائی کری لیکن ایک بات صحیح صحیح بتائیے گا ہم نے کہا تو جو باتیں میں نے بتائی وہ صحیح نہیں معلوم ہوں کیا کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے کہا پوچھئے کہا ایمانداری سے جواب دیجئے گا ہم نے کہا ہم سب جواب ایمانداری سے ہی دیتے ہیں کہا یہ بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے کی نہیں تو ہم نے کہا ارے پہلے آپ پوچھیں گے وہ بات ہے کیا اس نے کہا یہ بات تو آپ کو من نہیں پڑے گی ہم نے کہا ماننے جیسے ہوگی تو مان پوچھو تو آپ کہ یہ بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں کہ آپ کی عمام نماز میں پیچھے ہے اور نیاز میں آگئے ہیں اس نے یہ کہا سمجھ لیجئے آج کل اردو سمنہ بھی بہت مشکل کام ہو گیا ہماری مسجد سے ایک صاحب آئے جمعہ کے دن بولے حضرت ہم نے کہا ہاں بولے آج تو تقریر میں مزا آگئے ہم نے کہا اچھی بات ہے جواب ملا جی سبحان اللہ بولے لیکن ایک لفظ کا معنی نہیں سمجھ گیا ہم نے کہا وہ کون سا ایسا لفظ ہے جس کا معنی آپ نہ سمجھ پائے بولے گجشتہ کے معنی کیا ہوتے ہم نے کہا جب گجشتہ کا معنی نہیں سمجھا تو تقریر کیا سمجھ ہو اور مزا کے آیا اس کے ہم کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتے تو اردو سمنہ بھی ضروری ہے یہ مستان ہے اس کے لیے جو ہے چھوٹ ہے یہ جو بیسنر بیٹا ہوا ہے ہے نا یہ مستان ہی لگ رہا چہرے سے ناشاہ بکیاؤ لوگ مستان نہیں بھی رہے ہاں ماشاہ تو ہم نے کہا آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ سنی نماز میں پیچھے ہیں نیاز میں آگے ہیں ایک دم غلط کہا وہ کیسے ہم نے کہا یہ بتائیے کہ دھاراوی میں کتنی مسجدیں ہیں تو اس نے کہا پیتالیس مسجدیں ہیں ہم نے کہا تمہاری کتنی ہیں ہماری کتنی ہیں تو اس نے کہا ہماری ایک ہے اہلِ حدیث کی ارے یہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں میں نے اہلِ حدیث کہتا ہوں سمجھے اور دیوبندیوں کی بتائی دو ہیں ہم نے کہا بکیہ بکیہ بیالیس مسجدیں آتی ہیں تو ہم نے کہا تین مسجد کے نمازیوں کا ٹوٹل کرو اور بیالیس مسجد کے نمازیوں کا ٹوٹل کرو اور پھر مجھے بتاؤ کی بیالیس مسجد کے نمازی زیادہ ہوئے یا تین مسجد کے تو کہا نہیں بیالیس کے تو ہم نے کہا تمہارا دعویٰ غلط ہوا کی نہیں ہم نے کہا سنو ہم نماز میں بھی آگے ہیں اور نیاز میں بھی آگے ہیں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آقا کے آنکھوں کی تھندک ہے اور نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے کہا مولانا ایک مسئلہ ہمارا اور حل کر دیجئے ہم نے کہا پوچھئے اس نے کہا یہ بتائیے کہ وہ قبرستان وہ قبرستان جس قبرستان میں مسجد ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے آپ نے سمجھ لیا کہ بہت دور سے پہترا بھانج رہا ہے ہم نے کہا چاہیے بتائیے آپ کہ وہ حرم جس حرم میں قبریں ہوں اس حرم میں نماز پڑھنا کیسا ہے تو اس نے کہا حرم اور قبریں تو ہم نے کہا جب آپ کو یہی نہیں معلوم تو اہل حدیث کا پرچارک بن کے کیوں نکل پڑے ہو تو کہا ثبوت آپ حدیث سے دیں گے تو مانوں گا ہم نے کہا وہ تو آپ کی برادری سے ہی پتا چل رہا ہے ہم نے کہا مشکا شریف کو آپ مانتے ہو کہا ہاں مانتے ہیں ہم نے کہا مشکا شریف کے صفحہ نمبر ونہتر کے حاشیہ پر صاحبِ مرقات نے تحریر فرمایا ہے کہ ٹھیک میزہ بے رحمت کے نیچے کون میزہ بے رحمت وہ میزہ بے رحمت جو حتیمِ کعبہ میں واقع ہے وہ میزہ بے رحمت جس کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ میزہ بے رحمت جو ٹھیک بابِ مدینہ کی طرف لگا ہوا ہے اور وہ میزہ بے رحمت جو مکہ میں بھی مشلقِ آلہ حضرت کا پتا دے رہا ہے کہ غور سے شنط و رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے گھروں سے دیکھو اور آجیو آؤ شہن شہ کا روزا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے کہا صاحبِ مرقات نے مشکا شریف کے صفحہ نمبر ونہتر کے آشیہ پر تحریر فرمایا کہ ٹھیک میزہ بے رحمت کے نیچے کسی اور کی قبر نہیں حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے ہم نے کہا اور سنو ہجرِ اسوط سے لے کر چاہے زمزم تک ایک دو نہیں ستر انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں اور اس حرمِ پاک میں تم بھی نماز پڑھتے ہو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ہم نے کہا اگر تمہیں قبروں سے چھڑھے تو تم اپنا قعبہ بدل ڈالو اور ہم سنیوں کو تو وہی قعبہ مبارک جو انبیاء کرام کی قبروں کا مرکت ہو سبحان اللہ اس نے کہا مولانا ایک بات اور بتا دیجئے ہم نے کہا پوچھ اس نے کہا آپ لوگ قبروں پہ جاتے کیوں تو ہم نے کہا ہم نے تو تمہارا بھی جانا ثابت کر دیا اب فرق صریف اتنا ہے کہ تم مجبور ہو کے جاتے ہو اور ہم مسرور ہو کے جاتے ہیں سبحان اللہ تو کہا اچھا یہ بتائیے کوئی تو وجہ ہوگی ہم نے کہا ہاں وجہ ہے کہا کیا وجہ ہے ہم نے کہا ہم تو نہانے جاتے ہیں ہم تو نہانے جاتے ہیں اس نے کہا کیا وہاں گنگا جمنا جاری ہے ہم نے کہا گنگا جمنا کی کیا حتیقت ہم انہ کے لال فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی بے شک بے شک جہاں اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے پر رحمتیں برستی ہوں اور جہاں اللہ والا پورے وجود کے ساتھ لیتا ہو وہاں کس قدر اللہ کی رحمتیں برستی ہوتی ہوں گی اسی برشات میں ہم نہانے جاتے ہیں مکمل اگر چینہ نہا سکے دو چند ادرہ بھی پڑ گیا تو اپنا بیڑا پا رہا ہے سبحان اللہ اس نے کا آخری مسئلہ پوچھوں گا ہاں یہ برادری ایسی ہے کہ ایک پے بس نہیں لیتی ہے کہا ایک ہم نے کہا چاہو کہا چاہیے بتائیے کہ جب آپ لوگ کسی مزار پہ کسی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہو یا آپ کی عوام اہل سنت جسے آپ پہتے ہو وہ جاتی ہے اور فاتحہ پڑھ کر کے جب وہ لوٹ رہی ہوتی ہے تو اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مزار پہ جو پیش کیے ہوئے پھول ہوتے ہیں ان کی پنکڑیوں کو کھاتے ہوئے آپ کی عوام بھی نکلتی آپ لوگ بھی نکلتے ہو کیا اس کا بھی کئی حدیث میں ثبوت ہے ہم نے کہا ہاں اس کا بھی حدیث میں ثبوت ہے ہم نے کہا میں بھی جاتا ہوں ہر جمعہ رات کو مخدوم پاک کی بارگاہ مخدوم بھئی کی بارگاہ ہاں اور ابھی تو بیٹری چارج کرانے پھول انشاءاللہ پہنچوں گا عالی حضرت کی بارگاہ وہاں سے بیٹری جب چارج کر کے آنگا تو پورے سال دیو بندیوں کا آپریشن کرتا رہوں گا آپ بھی پہنچئے اپنی بیٹری چارج کرائیں اس مجدد اعظم کانفرنس سے آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ عالی حضرت کا سوہا سالہ عرص ہے سبحان اللہ پہنچئے پوری دنیا سے اس شاق آ رہے ہیں آپ بھی پہنچئے پہنچنے کے بعد عالی حضرت کا فیض حاصل دیجئے اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو دیار نور بریلی شریف میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اب اس نے کہا اس کا کہیں ثبوت ہے ہم نے کہا اس کا ثبوت ہے کہا آپ ثبوت دے سکتے ہیں ہم نے کہا دے کیوں نہیں سکتا ہوں آپ سن سکتے ہوں تو دے سکتا ہوں کہا سنائیے ہم نے کہا سنو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من زارا حیین ولم یزک منہ شیین کان نہو زارا میتن سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی زندے سے ملاقات کیا اور اس کے پاک کچھ چکا نہیں کچھ کھایا تیا نہیں تو گویا کہ اس نے مردے سے ملاقات کی ہم نے کہا اب سنو ہم مقدوم پاک کی بارگاہ میں خاجہ پاک کی بارگاہ میں عالی حضرت کی بارگاہ میں انہیں مٹھی کا دھیر سمجھ کے نہیں جاتے سندہ سمجھ کے جاتے ہیں حاضری کے بعد اگر لنگر ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں شربک ملتا ہے تو پھی لیتے ہیں اور جب کچھ نہیں ملتا تو چلتے چلتے ملتے گلاب کی چند پنکھڑیاں اٹھا کر کے اس لیے کھا لیتے ہیں کہ مردے سے ملنا لازم اس نے کہا مولانا ابھی تک آپ کا یہ عقیدہ تھا ہم نے کہا تم نے کہا تھا آخری شوال ہے کہ ابھی تک آپ حضرات یہ کہتے تھے کہ نبی زندہ اور اب یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ کے ولی زندہ ہم نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے جب سے ہمارا یہ عقیدہ کی نبی زندہ جب سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کا ولی زندہ کہا اس کا کوئی پروف ہوگا ہم نے کہا ہاں پروف ہے اور یہ پروف میں تم کو یہاں نہیں دوں گا یوپی لے چلوں گا ہاں یوپی کہاں لے چلو گے ہم نے کہا یوپی میں ایک سرزمین ہے صفی پر شریف وہاں پہ میں تمہیں لے چلوں گا حضرت سیدنا بھولن شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ حضرت شاہ محمد انس ارو بھولن شاہ یہ حیات ظاہری میں ہیں خانقہ سے عصا لیے اور نکلے چلتے چلے جا رہے تھے عصا کے بل دیکھتے ہوئے کہ آپ نے دیکھا خانقہ کے ایک طرف ایک کنارے ایک بڑھیا زارو قطار رو رہی ہے حضرت بھولن شاہ رحمت اللہ علیہ اس بڑھیا کے پاس گئے اور کہا بڑی بھی کیوں رو رہی ہو کہا سرکار غریب عورت میں نے تیل خریدا تھا اور مٹی کے برطن میں رکھ کر کے گھر جا رہی تھی بڑھاپے کی وجہ سے پیر میں لڑکارارت پیدا ہوئی میں زمین پہ گری میرے ساتھ ساتھ و مٹی کا برطن بھی زمین پہ گر گیا اور اس میں جو تیل دا وہ پورا کا پورا زمین کے اندر چلا گیا زمین نے سارے تیل کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا سرکار کرم فرمائے زمین سے ہمارا تیل واپس کرا دیں حضرت شاہ محمد جونس ورماتے ہیں چلو کہا تمہارا تیل گرا ہے نشان دہی کرو بڑھیا نجا کر کے اس جگہ کی نشان دہی کی حضرت سیدنا بھولن شاہ رحمت اللہ علیہ جلال میں آئے اور عصا شریف کو پوری طاقت کے ساتھ زمین پہ دبایا ادھر دبایا ادھر سارا تیل زمین سے واہر آگیا سبھان اللہ آپ نے اس بڑھیا سے کہا بڑی بھی برطن لاؤ تیل بھڑو جاؤ وہ برطن لائی تیل بھڑی چلتی بنی ادھر زمین نے حضرت شاہ محمد یونس ورم بھولن شاہ کو مخاطب کیا کہے بھولن جس طرح آج تو نے مجھے دبایا ہے ایک دن وہ ہوگا کہ تو میرے اندر ہوگا میں بھی تجھے ایسا دباؤں گی کہ تیری ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی تیری حدیاں چکنا چور ہو جائیں گی حضرت بھولن شاہ کیف و مستی کے عالم میں آئے اور زمین کو مخاطب کر کے رشاد فرمایا جب میں تیرے اندر آؤں گا جب تو دبائے گی میں تیرے اندر آؤں گا ہی نہیں تو دبائے گی جب آپ کے وسائل باکمال کا وقت آیا آپ کی ایک شہزادی تھی انہیں بھولایا اور کہا بیٹی جب میرا وسائل ہو جائے میرے مریدوں سے کہنا مجھے گسل دیں کفن دیں نماز جنازہ پڑھیں لیکن دفن نہ کریں آپ کی شہزادی نے ارس کے اببہ حضور حر مرنے والے کو کفن دیا جاتا ہے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ میرے بس کی بات نہیں آپ نے ذمہ رکھیں تو کرم ہوگا کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا آپ کا ویسال ہوا آپ کو کفن دیا گیا نماز جنازہ پڑھی گئی اس کے بعد آپ کو دفن کرنے کے لیے جب لوگ آپ کو قبر میں لٹھائے تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا ادھر حضرت بھولن شاہ کو قبر میں رکھا ادھر آپ قبر کے باہر آ رہے ہیں سبحان اللہ پھر رکھا پھر آ گئے جب جب رکھا جا رہا ہے دیکھنے والی آکے دیکھ رہی ہیں کہ قبر کے باہر ہیں لوگ دوڑے دولے آپ کی شہزادی کے پاس گئے اور کہا آپ کے اببہ حضور تو آج قبر میں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں آپ کی شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ میرے اببہ حضور نے ایک وشیت مجھ سے کی تھی کہ جب میرا ویسال ہو تو مجھے گسل بھی دیا جائے کفن بھی دیا جائے نماز جنازہ بھی پڑھی جائے لیکن دفنہ کیا جائے کہا آگے کیا فرمایا تھا کہا آگے یہ فرمایا تھا کہ جس چار پائی پہ میں لیٹا کرتا تھا اسی چار پائی پہ میری لاش کو رکھ دیا جائے اور اس لاش کو اس کمرے میں رکھ دیا جائے جس کمرے میں میں اللہ کا ذکر و عذکار کیا کرتا تھا چنانچہ آپ کے جسٹے پاک کو اسی چار پائی پہ رکھا گیا جس چار پائی پہ آپ ظاہری حیات میں آرام فرمایا کرتے تھے پھر اس چار پائی کو آپ کے جسٹے پاک کے ساتھ اس کمرے میں رکھ دیا گیا جس کمرے میں آپ اللہ کا ذکر و عذکار کیا کرتے تھے ایک سال کی بات نہیں دو سال کی بات نہیں بس سال کی بات نہیں پانسو سال کا انشاب بیٹ گیا اور آج بھی سفی پر شریف کی سنزمین پر حضرت شاہ بھولن جارمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دستوں پاک اور پورے جسم کی سلامتی کے ساتھ آرام فرما ہو کر کے دنیا کے لوگوں کو یہ مزاز دے رہے ہیں کہ سفی پر کے بھولن شاہ کی زندگی کا جبی عالم ہے تو آمینہ کے لال کی زندگی کا عالم نہ ہوگا جبی تو ہم سینہ ٹھوپ کے دنگے کی چھوٹ سے کہتے ہیں ہم سبھی سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ